انسان کی اور ہر قسم کی غلامی سے ازاد کر دیتا ہے ایک حدیث ہے کہ لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے کسی کے سامنے نہیں جھکتا وہ تو یہ تین پرنسپلز تھے تو میں آج بات صرف انصاف کا کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اب میرے ساتھ مل کے اس ملک کی جو حقیقی ازادی کی جنگ ہے آپ میرے ساتھ مل کے اس پہ شرکت کریں تو جو خودداری ہے جو علامہ اقبال غلام مسلمانوں کو جگا رہے تھے اپنی شاعری سے خودی کو کر بلان اتنا انسانوں کو اٹھا رہے تھے غیرت دے رہے تھے اور پھر شاہین شاہین تو وہ ہے جب اپنی زنجیریں توڑ کے اوپر جاتا ہے غلام تو اچھا غلام بن جاتا ہے ملانہ رومی جس طرح کہتے کہ جب اللہ نے انسانوں کو کہتے جب اللہ نے تمہیں پر دیئے ہیں تو کیوں زمین پر ہنگ رہے ہو کیونکہ اللہ نے ہم سب کو وہ پوٹینشل دیا ہے کہ ہم تو فرشتوں کے اوپر بھی جا سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ غلام اوپر بھی جا سکتا جائے وہ غلام ہو اس لیے کہ ایک ملک کے اندر ظلم کا نظام ہو جو طاقتوار کا انسان غلام بن جاتے ہیں یہ جو فیوڈل سٹرکچر ہے یا جو جاگیردارانہ نظام ہے یہ کیا ہے کہ جو اوپر جاگیردار ہے وہ قانون کے اوپر ہے نیچے جو بچا رہے ہیں ان کے پاس کوئی حقوق ہی نہیں ہے تو غلام رہتے ہیں میں ہمیشہ بتاتا ہوں لوگوں کو کہ جب بھی اس برے صغیر میں فتح کرنے والے کانکررز آئے سب شمال سے آئے سوائے انگریز کے جو سمندر سے آیا تو کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں ہوتی تھی جب وہ پہاڑوں سے نکلتا تھا افغانستان سے خیبر سے نکلتا تھا تو سیدھا راستہ پہنچ جاتا دلی کا کیونکہ لوگ غلام تھے جب وہ غلام تھے تو وہ لڑتا ہی کوئی نہیں تھا اپنی ازادی کے لیے صرف ازاد لوگ اپنی ازادی کے لیے لڑتے ہیں تو ایک پانی پات کی جنگ ہوتی تھی اور جو بھی جیتا ہوں وہ ہندوستان کا سرورہ بن جاتا تھا باقیوں کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ وہ پہلے غلام تھے صرف ازاد لوگ کھڑے ہوتے ہیں اپنی ازادی کے لیے صرف ازاد لوگوں کی پرواز ہوتی تو ایک تو ہم نے اپنے ملک کو یہ جو ہم اوپر امپورٹڈ حکومت بیٹھی ہوئی ہے جو کہ بیرونی امریکی سازش سے ہمارے پر مسلط کی گئی ہے جو وہ ہر کام کریں گے جو اپی سے حکم آئے گا یہ آپ کے حقوق کے لیے کبھی کھڑے نہیں ہوگے انہوں نے پوری کیمپین چلائی کہ پاکستان میں بہت مہنگائی آگئی امران خان کو اس لیے ہٹانا چاہیے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے جو چار مہینے میں ان کے دور میں مہنگائی آئی ہے اس ملک کی تاریخ میں ایسی مہنگائی نہیں آئی آج جو مہنگائی ہے جن لوگوں کو بجلی کے بل ملے ہیں یہ تو اب یہ کی ہے ہر چیز آج مہنگی ہو گئی اور ان سے پوچھو تو کہتے ہیں جی آئی ایم ایف کا حکم ہے بلکہ ہمارے اوپر ایک نئی چیز پہلے انہوں نے توہین مذہب لگا دیا میرے پہ اب مدینہ میں جا کے لوگوں نے ان کو چور کہہ دیا اس میں میرا کیا قصور تھا میرے اوپر توہین مذہب میرے اوپر یہ آئی ف آئی آر کاٹ دی اب ایک میڑے ایک میڑے اب شوقت ترین کے اوپر ایک اور نہیں اسے کہتے ہیں جی اس کو غداری کس دفعہ لگنی چاہیے وہ کیا ہے کہ جی اس نے آئی ایم ایف کی توہین کر دی توہینے آئی ایم ایف ایک اور ایف آئی آر آپ کٹنے لگی ہے تو ایک میڑی ابھی نہیں تو ایک میڑی ایک میڑی تھوڑا سا ذرا جذبہ سنبھالے میں ذرا کیونکہ آپ سے بڑی امپورٹنٹ باتیں کرنے آئے ہوں جی تو میں اب تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ ہماری جو حقیقی ازادی کی تحریک ہے اس میں ہم نے ایک ازاد خود مختار غیرت مند قوم بننا ہے جو کبھی کسی کی سوائے اوپر والے کی کسی کی غلامی نہیں کرے گی اور ہم فیصلے پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے کوئی امپورٹنٹ فیصلے نہیں ہوں گے اس بلک پہ کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ روس سے تیل میں ہندوستان چالیس فیصد کم قیمت پہ تیل خرید لائے ہم کیوں نہیں خرید سکتے کیونکہ یہ امپورٹنٹ حکومت کو خوف ہے کہ جن لوگوں کی یہ غلامی کر رہے ہیں وہ اجازت نہیں دیں گے ان کو لوگ بچارے مہنگائی میں پس جائیں یہ وہ کریں گے جو ان کے آقا ان کو حکم کرتے ہیں اور ہم سنیں ذرا اور ہم جس قوم نے ستر اسی ہزار اپنے لوگوں کو قربان کیا امریکہ کی جنگ میں شرکت کر کے اور آج اگر وہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ بیسز دو پاکستان میں یا ہمارے اوپر سے ڈرون اٹیک کرے وہ افغانستان میں ہم کیوں کسی کی جنگ میں شامل ہوں کیا ہمیں سبق نہیں مل گیا تو یہ دوسری چیز ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آگے سے میری قوم کبھی کسی کی جنگ میں شرکت نہ کرے کسی کے لیے اپنے لوگوں کو ہم قربان نہ کرے اور جو دوسری چیز جو جس کے لیے میں آپ سب کو تیار کرنے آیا ہوں دیکھیں جو اس سے بھی بڑی جنگ ہے حضرت علی کا کول ہے کہ کفر کا نظام تو چل جائے گا لیکن ناانصافی یعنی جو ظلم ہوتا ہے جدر وہ وہ نظام نہیں چل سکتا ونسن چرچل دوسری جنگ عظیم ہٹلر کی فوجیں فرانس میں کھڑی ہیں بمباری ہو رہی ہے برطاریاں کہ لوگ گھبرائے ہوں ہیں کیا بچیں گے یا نہیں تو وہ پرائیم منسٹر ونسن چرچل سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم بچ جائیں گے وہ جواب دیتا ہے کہ کیا ہماری عدالت انصاف دے رہی ہیں جب انہوں نے کہا دے رہی ہیں تو اس نے کہا کوئی قوت ہمیں تباہ نہیں کر سکی جو آپ کی مجھے مدد کی ضرورت ہے یہاں ہمیں انصاف کی جنگ لڑنی ہے رول آف لاؤ کی قانون کی حکمرانی کی جنگ یہ اس کے لیے آپ سب سے زیادہ ذمہ داری آپ کی ہے پاکستان کی جو وکلہ کمیونٹی ہے آپ کے اوپر اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے ہماری جو آخرت میں امتحان ہوگا وہ اس چیز پہ ہوگا کہ اللہ نے جو بھی آپ کو نوازہ تھا اور آپ کو اس نے قانون کی قانون کا علم دیا ہے آپ باقی لوگوں سے بہتر جانتے ہیں قانون کو آپ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں آپ سے بھی وہ پوچھے گا کہ جب پاکستان میں ظلم ہو رہا تھا کمزور کے لیے ایک قانون طاقتور کے لیے دوسرا قانون کمزور چوری کرے جیل میں اور طاقتور چوری کر کے این آر او لے کے اور پرائی منسٹر بن جائے یہ اس نظام کے متعلق حضرت علی نے کہا تھا کہ ایسا نظام نہیں چل سکتا اور سارے دنیا کے اندر میرا ساری دنیا پہ رہا ہوں صرف امیر اور غریب ملکوں میں فرق ایک ہے غریب ملکوں میں یہ ظلم کا نظام ہے ناانصافی کا نظام اور امیر ملکوں کے اندر انصاف ہے جہاں در رول آف لوہ ہے وہ در خوشحالی ہے اور جدر جنرل کا قانون ہے وہ غربت ہے یہ وقت ہے پاکستان میں کہ ہم سب کو اب اس حقیقی ازادی کے لئے لڑنا ہے کیونکہ انصاف انسانوں کو ازاد کرتا ہے ظلم انسانوں کو غلام بناتا ہے جب تک ہم اس قوم لوگ ہم آپ وکلا اور قوم میں شعور پیدا نہیں کرتے کہ ہم نے اپنی ازادی لینی ہے انصاف لے کے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ملک کے سارے بڑے بڑے ڈاکو جو تیس سال سے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں وہ آ کے ہمارے اوپر بیٹھ جائیں اور ہم چپ کر کے بیڑ بکریوں کی طرح امران خان کو کہیں اچھا جی سلاف آ گیا ہے امران خان چپ کر کے تسلیم کر لو ان کو میں انشاءاللہ سلاف میں ان سب سے زیادہ کام کروں گا لیکن تمہارا بھی پیچھا نہیں چھوڑوں گا کسی صورت میں ان چوروں کو تسلیم نہیں کروں گا اور جو بھی سمجھ رہا ہے کہ ہمیں درا کے دمکا کے میڈیا کا مو بند کر کے اچھے صحافیوں کو ان کو پریفائی آر کاٹے کوئی باہر بھاگ جائیں درا کے دمکا کے میرے اوپر ایف آئی آر یا دیشن کردی کی ایف آئی آر جو مرضی کریں آپ میں نے اس ان چوروں کو کبھی تسلیم نہیں کرنا میں میں اپنے سارے پاکستان کے وقلہ کو آج اس حقیقی آزادی کی طریق میں دعوت دے رہا ہوں آپ نے سب نے میرے ساتھ چلنا ہے اور کسی صورت یہ جو قبضہ ہوا ہوا ہے ملک پر قبضہ کیا ہوا ہے